اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر ازوان یونیس چشتیاں زلہ بہاول نگر سے آج ہم بات کریں گے پریزیڈنٹس آف پاکستان کے بارے میں یعنی پاکستان کے اب تک جتنے صدور گزر چکے ہیں یا مجودہ صدر اس میں پرمنٹ صدر اور نگران صدر دونوں شامل ہیں جب پاکستان 14 اغسس 1947 اسوی کو قائم ہوا تو 1947 سے لے کر 1956 تک یعنی تقریباً نو برس صدر کا عہدہ موجود نہیں تھا صدر کے عہدے کی جگہ گورنر جنرل کا عہدہ ہوتا تھا اس نو سال کے عرصے میں پاکستان کے کل چار گورنر جنرل تھے نمبر وان قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ آپ 15 اغسس 1947 اسوی سے لے کر 11 ستمبر 1948 اسوی تک پاکستان کے پہلے گورنر جنرل رہے نمبر ٹو خاجہ نازم الدین آپ 14 ستمبر 1948 اسوی سے لے کر 16 اکٹوبر 1951 اسوی تک دوسرے گورنر جنرل رہے نمبر تین ملک غلام محمد ملک غلام محمد 17 اکٹوبر 1951 اسوی سے لے کر 6 اغسس 1955 اسوی تک پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل رہے نمبر فور میجر جنرل سکندر مرزا میجر جنرل سکندر مرزا پہلے 6 اغسس 1955 سے لے کر 6 اکٹوبر 1955 اسوی تک دو ماہ نگران گورنر جنرل رہے کیونکہ گورنر ملک غلام محمد علیل تھے اس دوران سکندر مرزا نے یہ فرائض سارا انجام دیئے جب ملک غلام محمد سے اسریفہ لے لیا گیا تو 7 اکٹوبر 1955 اسوی کو سکندر مرزا نے مستقل یعنی بقاعدہ گورنر جنرل کا حلف اٹھایا وہ 7 اکٹوبر 1955 سے 23 مارت 1956 اسوی تک چوتھے گورنر جنرل رہے 23 مارت 1956 کو جب پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا تو گورنر جنرل کے اہدے کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ صدر کے اہدے نے لے لی تو چنانچہ سکندر مرزا ہی کو پہلا صدر مقرر کیا گیا وہ 23 مارت 1956 اسوی سے 27 اکٹوبر 1958 اسوی تک پاکستان کے پہلے صدر رہے سکندر مرزا نومبر 1899 اسوی میں مشرقی بنگال کے علاقے مرشدہ آباد میں پیدا ہوئے اور 12 نومبر 1979 اسوی کو لندن میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے اور انہیں بعد ازاں ایران کے دارہ حکومت تہران میں دفن کیا گیا نومبر 2 پاکستان کے دوسرے صدر فیڈ مارشر جنرل محمد عیوب خان تھے آپ 1907 اسوی میں پیدا ہوئے اور 1974 اسوی میں آپ کا انتقال ہوا وہ 27 اکٹوبر 1958 اسوی سے لے کر 25 مارت 1979 اسوی تک پاکستان کے دوسرے صدر رہے عیوب خان کو یہ اعظار بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے منتخب صدر تھے یعنی انتخابات جیت کر وہ صدر بنے تھے دو جنوری 1965 اسوی کو جس میں ان کی مدد مقابل قائد عظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح رحمت اللہ علیہہ تھی نمبر 3 پاکستان کے تیسرے صدر جنرل آغا محمد یہیہ خان تھے جو 25 مارت 1979 اسوی سے 20 دسمبر 1971 اسوی تک پاکستان کے صدر رہے جنرل یحیہ خان 1917 اسوی میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1980 اسوی میں ہوا نمبر 4 زلفقار علی بٹو جب 16 دسمبر 1971 اسوی کو مشرقی پاکستان علیدہ ہو کر بنگلہ دش مان گیا تو اس کے چار دن بعد عوام کے احتجاج پر یحیہ خان نے اسطیفہ دے دیا اور زلفقار علی بٹو پاکستان کے چوتھے صدر مقرر ہوئے وہ 20 دسمبر 1971 اسوی سے 14 اگس 1978 اسوی تک صدر رہے زلفقار علی بٹو پانچ انوری 1988 اسوی کو پیدا ہوئے اور چار اپریل 1989 اسوی یعنی 1979 کو انہیں پھانسی دے دی گئی ہے نمبر 5 پاکستان کے پانمے صدر جنرل خضل الہی چودری تھے جو 14 اگس 1973 اسوی سے لے کر اٹھارہ سولہ ستمبر سکسٹین آف سپٹیمبر 1978 تک پاکستان کے صدر رہے فضل الہی چودری انیس سو چار ایسی میں پیدا ہوئے اور انیس سو بیاسی ایسی میں آپ کا انتقال ہوا پاکستان کے چھٹے صدر جنرل محمد زیاء الحق تھے وہ انیس سو چوبیس ایسی میں پیدا ہوئے اور انیس سو اٹھاسی ایسی میں ایک تیارے کے حاصل میں انتقال کر گئے جنرل محمد زیاء الحق سولہ ستمبر 1978 ایسی سے سترہ اگس 1988 ایسی تک پاکستان کے صدر رہے نمبر سیون غلام اسحاہ خان جنرل زیاء الحق کی جانب حق ہونے کے بعد غلام اسحاہ خان سترہ اگس 1988 ایسی سے اٹھارہ جولائی 1993 ایسی تک پاکستان کے صدر رہے غلام اسحاہ خان 1915 ایسی میں پیدا ہوئے اور 2006 ایسی میں ان کا انتقال ہوا اس کے بعد پہلی دفعہ وسیم سجاد اٹھارہ جولائی 1993 ایسی کو پاکستان کے نگران صدر مقرر ہوئے اس سے پہلے نگران صدر موجود نہیں تھے یعنی کہ وسیم سجاد کو پاکستان کے پہلے نگران صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا وہ اٹھارہ جولائی 1993 ایسی سے چودہ نومبر 1993 ایسی تک صدر رہے وہ تیس مارچ 1941 ایسی کو بھارت کے شہر جالندر میں پیدا ہوئے تھے اور اب بھی حیات ہیں اس کے بعد پاکستان کے بقائدہ آٹھ میں صدر صدر فاروق احمد صان لگاری تھے جو چودہ نومبر 1993 ایسی سے دو دسمبر 1997 ایسی تک صدر رہے فاروق احمد خان لگاری 1940 ایسی میں پیدا ہوئے اور دو ہزار دس ایسی میں ان کا انتقال ہوا اس کے بعد جب صدر فاروق احمد خان لگاری نے اسطیفہ دے دیا تو وسیم سجاد دوسری دفعہ نگران صدر بنے وہ دو دسمبر 1997 سے یکم جنوری 1998 تک صدر رہے اس کے بعد محمد رفیق طارڑ صدر بنے یکم جنوری 1998 ایسی سے 20 یون 2001 ایسی تک صدر رہے وہ 1939 ایسی میں پیدا ہوئے گجران والا میں محمد رفیق طارڑ نے 20 یون 2001 کو اسطیفہ دے دیا بلکہ ان سے اسطیفہ زبردستی جنرل مشرف نے لیا اور جنرل مشرف اس کے بعد صدر بنے وہ 20 یون 2001 سے 18 اگست 2008 ایسی تک پاکستان کے دسمے صدر رہے جنرل مشرف 1943 ایسی یعنی 1943 ایسی میں پیدا ہوئے اس کے بعد محمد میاں سومرو کو نگران صدر بنایا گیا وہ 18 اگست 2008 ایسی سے 9 ستمبر 2008 ایسی تک صدر رہے اس کے بعد پاکستان کے 11 صدر آصف علی زرداری تھے آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 ایسی کو پیدا ہوئے اور وہ 9 ستمبر 2008 ایسی سے 9 ستمبر 2013 ایسی تک پاکستان کے 11 صدر رہے اس کے بعد بار میں پاکستان کے صدر ممنون حسین تھے جو 23 دسمبر 1940 ایسی کو پیدا ہوئے اور اب بھی حیات ہیں وہ 9 ستمبر 2013 سے 9 ستمبر 2018 تک پاکستان کے صدر رہے پاکستان کے 13 میں بقائدہ صدر ڈاکٹر آرف الرحمن علوی ہیں جو 29 اگست 1949 ایسی وی کو کراچی میں پیدا ہوئے اور آپ 9 ستمبر 2018 ایسی سے اب ابھی صدر ہیں اور آپ نے یونیورسٹی آف پیسیفک سے تعلیم حاصل کی اور پیشے کے لحاظ سے آپ ڈینٹسٹ یعنی دانتوں کے ڈاکٹر ہیں آپ کی میسیس کا نام سمینہ علوی ہے اور ڈاکٹر آرف علوی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بانیوں میں شمار کیا جاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی سیاست میں سوشل میڈیا کا سیاسی لحاظ استعمال بھی آپ ہی نے شروع کروایا تو یہ تھی پاکستان کے صدور یعنی پریزیڈنٹ کی مقصر ہسٹری تینکیو